نمازکار ہریانہ کے موسم سماچار کی تاج جان کری ملتی ہے شروع کرتے ہیں ویڈو کو تو ہریانہ میں دیکھ پا رہے ہیں ایک بار پھر سے پسوی بچھوپ کا اثر ہریانہ کے اتری زلوں میں دیکھنے کو سیدھا سیدھا مل رہا ہے یہ بڑے اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے اگلے دو سے تین گھنٹے کے دوران ہریانہ کے انزلوں میں ہوگی بارس یہاں پر جلو کی لسٹ جاری کی گئے آپ دیکھ پا رہے ہیں ہریانہ کے اتری زلوں میں یہ بارس ہوگی ہریانہ کے پنچکلا امبالا یمرنگر تو ہریانہ میں یہ بارس ہونے والے ہیں اگلے دو سے تین گھنٹے کے دوران اور ساتھ میں کڑک چھیتر کرنال کیتھل زلوں میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر اولا ورشتی بھی ہو سکتی ہے اور ہریانہ میں پچیس جنوری کو بھی آج جیسا موسم ہے ویسے ہی کل بھی ایسا موسم بنے گا کہہ سکتے ہیں ہریانہ میں لگاتار روز ایک نہ ایک پسنی ویچھوب سکری ہو رہے ہیں جس سے ہریانہ میں یہ بارس ہو رہی ہے تو فیلحال ہریانہ میں ان زلوں میں یہ جو جلے پائے جا رہے ہیں یہاں پر ہنڈر پرسن یہ بارس ہونے والی ہے موسم ویبھاگ کے دوارہ یہ جانگائی دی جا رہی ہے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اور بھی ان زلوں کا موسم کا حال اور اس سے پہلے کیا ہے موسم اپ ڈیٹ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں موسم ویبھاگ نے بتا ہے کہ پسنی ویچھوب کے آنسک پرباہوں سے پردیس میں زہتر چھتروں میں چوبیس پچیس جنوری کو بادلواہی اور کئی کئی گرچمک کے ساتھ بھوندہ باندی یا حلکی بارس کی سمبھاؤنہ ہے اور چوبیس و ستائیس جنوری کو بھی بادلواہی رہیں تیدا اوتری ہریانہ کے کوجستانوں پر جھٹ پٹ بھوندہ باندی کی بھی سمبھاؤنہ بن رہی ہے مدھیم بارس کی سمبھاؤنہ ہے اس دوران اوتر ہریانہ کے کوچھ ایک جلوں میں تیز بارس کی بھی سمبھاؤنہ بن رہی ہے اس دوران دن کے تاپان میں گراؤٹ پرنتو راتری کے تاپان میں بڑھاؤتری بنی رہنے کی سمبھاؤنہ ہے یہ بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جیزا کہ آپ کو یہاں پر ہم جلوں کے لسٹ اور میپ کے مادیم سے دکھا پا رہے ہیں تو یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں جو ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں یہاں پر جو چانس ہیں 75 سے 100% تک جو چانس بن رہے ہیں وہ یہ جلیں ہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ پنچکلا امبالا یمنا نگر اور جیسا کہ یہاں پر آپ میپ کے مادیم سے دیکھ پا رہے ہیں اور جبکہ یہ جلیں ہیں یہاں پر 50 سے لے کر کے 75% تک یہاں پر بارس ہو سکتی پرسٹ تک بارس ہو سکتی ہے اور یہ جو جلیں ہیں یہاں پر 50 پرسٹ تک بارس درج کی جا سکتی ہے حیثے ہی یہ بھی جلیں ہیں 25 جنوری کو اور اس کے بعد 26 اور 27 جنوری کو جو ہے پاسم ورچوب کا اثر تھوڑا سماپت ہو جائے گا اور ہریانہ کے سبھی جلوں میں بادلوائی رہے گے لیکن ایک اور نیا پاسم ورچوب 28 جنوری کو آرہا ہے جس سے ہریانہ میں 28-29 جنوری کو بھی بارس ہونے کی سمباؤنا جتائی جا رہی ہے تو یہ ہے موسم اپ ڈیٹ لگاتار موسم اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں تو بتا دیں کہ ہریانہ میں جو اولی کریں گے جو ہے الٹ ہے وہ ہریانہ کے اتری جلوں میں ہم نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو میں تو اتنی تھی اس ویڈیو میں جانگائی دھنواز ہو جائیں موسیقی